یہی بخاری مسلم کی آپ روایات کو مانے وہ کہا کہ رسول اللہ ایک چھوٹی سی بچی سے ایک سال سال نو سال کی بچی سے جو ہے وہ شادی کر لیتے ہیں یہ رسول اللہ کے جو بھول جاتے ہیں یہ رسول اللہ جو قرآن بھول جاتے ہیں جو کتاب لے کر آنے والے آپ کہتے ہیں معلی میں قرآن اگر معلی میں قرآن قرآن بھول جائے پہلی قسط میں آپ نے ملہدہ کیا ہوگا میں نے وہاں پر تفصیل سے بیان کیا تو پہ پیچھ رہ کر جاتا ہے میں کیسے اس نبی کو ماننوں کیسے اس دین کو قبول کرلوں کیسے اس اسلام کو قبول کرلوں کہ جس کو لانے والا جادو کا شکار ہو جاتا ہے میں حضرت عمر کو دیکھتا ہوں جن سے شیطان فرار کرتا ہے پھر میں اسے رسول کو ماننوں کی جن کے والدین جو اپنے والدین کو نجات نہ دے سکا دیکھو اس کی ماں ہند جگرخار وہ کیا ہے بہتر ہے رسول اللہ کی والدہ سے ہے یا نہیں ہے وہ مسلمان ہوگی اور صحابیات میں شامل کر لیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ السلام کے یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہیں یوم بلادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام کی خدمت میں تمام شیعان حیدر قرار کی خدمت میں بالعموم تمام علماء تمام مراجع اعظام کی خدمت میں بالخصوص و بالاخص امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجو شریف کی خدمت میں تبریق اور تہنیت ارز کرتے ہیں ناظرین اگر آپ ہمارے گزشتہ اقصاد کو ملہضہ کیا تو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ان ایام کی مناسبت سے وہ یہ کہ وہ روایات جو اہل سنت کے منابع میں پائی جاتی ہیں اہل سنت کتب میں پائی جاتی ہیں اور ان کو بنیاد بنا کر رسول اللہ کی شخصیت کشی کی جاتی ہے اور جو اسلام مخالف افراد ہیں وہ ملہدین کے جو مختلف چینلز پر مختلف پروگرامز میں ہم نے دیکھا کہ وہ ان روایات سے استناد کرتے ہوئے رسول اللہ کی شخصیت کو مقدوش کرتے ہیں قرآن مجید کو جلایا جانا اور جب جلایا جا رہا ہو اور اس وقت کہا جا رہا ہو کہ یہ قرآن لانے والا ایک ایسا شخص تھا جس کے یہ یہ اصاف ہیں اور پھر انہی اہل سنت کے کتابوں سے صدلال کیا جائے اور وہ کتابیں جو لکھی گئیں رسول اللہ کی شخصیت کو مقدوش کرنے کے لئے ان میں جن روایات سے اس صدلال کیا جاتا رہا وہ یہی بخاری مسلم کی جو مین سٹیم کی کتابیں بخاری مسلم ہیں کہ اگر آپ بخاری مسلم میں ہی رہ جائیں تو یہاں پر جو رسول اللہ کی شخصیت کا تعارف کروایا گیا ہے وہ ایک ایسا تعارف ہے کہ جس بنا پر ایک غیر مسلم یہ کہنے میں حق با جانب ہے کہ بھائی میں نہیں مانتا اس اسلام کو کہ جس اسلام نے ایک ایسے رسول کا تعارف کروایا گیا ایک چھوٹی سی بچی سے ایک سات سال نو سال کی بچی سے جو ہے وہ شادی کر لیتے ہیں یہ رسول اللہ کے جو بھول جاتے ہیں یہ رسول اللہ جو قرآن بھول جاتے ہیں جو کتاب لے کر آنے والے آپ کہتے ہیں معلے میں قرآن اگر معلے میں قرآن قرآن بھول جائے پہلی قسط میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا میں نے وہاں پر تفصیل سے بیان کیا تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے میں کیسے اس نبی کو مان لوں کیسے اس دین کو قبول کرلوں کیسے اس اسلام کو قبول کرلوں کہ جس کو لانے والا جادو کا شکار ہو جاتا ہے جس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے اس نے وہ کام کیا یا نہیں کیا جس کو لانے والا ایسا ہے کہ اس کے اندر شیطان حلول کر جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ جس کا سینہ شیطان جو ہے وہ پھاڑ کر اس کے اندر شیطان کا جو لو تھڑا ہے وہ باہر نکال لیا جاتا ہے اور دوسری طرف میں حضرت عمر کو دیکھتا ہوں جن سے شیطان فرار کرتا ہے وہ کہتے ہیں میں ایسے اسلام کو مانوں میں ایسے رسول کو مانوں جن کے والدین جو اپنے والدین کو نجات نہ دے سکا جو اپنے والدین کو جس مشرق تھے وہ مسلمان نہ ہو سکے آپ کہیں گے اس وقت تو بے ست نہیں ہوئی تھی پھر ایسا رسول تو ہے نا آپ کے پاس ایسا نبی آپ کہتے ہیں وہ اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بین المائواتین تھے اور وہ ایسا رسول جو مشرقین کے اسلاف سے آپ تک پہنچ رہا ہے تو اس کے نصب میں تان تو آ گیا اور جس کے نصب میں تان آ جائے وہ شخصیت کیسے افضل الناس ہو سکتی ہے وہ دوسرا کہے گا کہ معاویہ دیکھو اس کی ماہ ہند جگرخار وہ کیا ہے بہتر ہے رسول اللہ کی والدہ سے ہے یا نہیں ہے وہ مسلمان ہو گئی وہ صحابیات میں شامل کر لیا گیا تو آپ تو وہاں پر کہیں گے معاویہ کی والدہ ہند وہ اس قدر جنایات کے بعد اس قدر جو اس کی معروف ایکٹیوٹیز تھی اس کے باوجود بھی وہ کہیں گے علیہ عزو بلہ رسول اللہ کی والدہ سے تو افضل ہے نا کیوں؟ جنت تو جاری ہے ان کے عقیدے کے مطابق اہل سنت کے عقیدے کے مطابق جنت تو جاری ہے نا رسول اللہ کی والدہ کھا ہے رسول اللہ کی والدہ کھا ہے بھائی بتائیں ملاحظہ فرمائے رسول اللہ کی والدہ کھا ہے صحیح مسلم مجلد السالس تیسری جلدہ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو روایت ملاحظہ فرمائے ہیں روایت کیا ہے ابو حریرہ سجد عرض کی تھی نا انہی سے روایات ملیں گے آپ کو قال رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کس چیز کی اجازت طلب کی کہ انا استغفرالی امی میں اپنی والدہ کے لیے طلب مغفرت کروں فلم یعظن لی مجھے اجازت نہیں دے گی ٹھیک ہے کیونکہ قرآن مجید کا واضح حکم ہے اس کی اجازت نہیں ملی اور جب میں نے قبر کی زیارت کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت مل گئی لیکن استغفار کی اجازت نہیں ملی کیوں استغفار کی اجازت نہیں ملی کیونکہ مشرقین کے لیے استغفار کرنا جو ہے وہ اس کی ممانیت ہے یہ صحیح مسلم میں رسول اللہ کی والدہ کا تارو مشرقہ اب آ جائیں بحار الانوار میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہاں سے روایت دکھائی تھی اس کے مجلد پندرہ ہے تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الجزر خامد سے شرد دارال احیاء تراث العربی بیرود لبنیان کی چاپ ہے اس میں وہ کہا جیے انی مستحبن من ربی اربع واہوا واہب لی انشاءاللہ آمنہ بنت وحا وعبداللہ بن عبد المطلع وعبداللہ بن عبد المطلع وراجل من انصار جرت بینی و بین ملحا وہ کہتے ہیں کہ میں چار افراد کے حوالے سے طلب مغفرت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ میری دعا کو قبول کرے گا وہ چار افراد کون سے ہیں آمنہ بنت وحا وعبداللہ بن عبد المطلع ابو طالع بن عبد المطلع اور ایک شخص ہے انصار میں سے اچھا اب رسول اللہ ان کے لئے طلب مغفرت کر رہے ہیں مسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا طلب مغفرت نہیں کر سکتے ٹھیک ہے قرآن مجید نے کیا کہا قرآن مجید نے کہا کہ اے رسول آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ مشرقین کے لئے طلب مغفرت کریں قرآن نے اس کے لئے منع کیا ہے مسلم کی روایت بھی یہی کہہ رہی ہے تو لہٰذا اس کے مطابق اگر مسلم کی روایت کو رکھیں گے اور قرآن کی آیت کو رکھیں گے تو حضرت رسول اللہ کی والدہ العیازو بلہ مشرقہ ہمارے تشیعہ کی روایت کو رکھیں گے اعتقاد شیخ صدوق کو رکھیں گے اگر پچھلی کیس طابر ملاحظہ کی کیونکہ اس قسم میں وہ نہیں دکھا رہا پچھلی کیس میں میں نے دکھا ہی یہ وہ روایات اور ہمارا اعتقاد ہماری اعتقاد کلامی کتابوں سے میں نے دکھایا کہ رسول اللہ کے والدین رسول اللہ کے اجداد حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک سب کے سب کیا ہیں مسلمان ہیں ملاحظہ فرمائیں علی جمعہ جناب یہ ہے عضو ہیں حیات قبار علمائل ادھر شریف کے ٹھیک ہے ڈاکٹر علی جمعہ ان کی اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیں ان کی تفسیر بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں تو ان کی اس سائٹ پر اگر ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے جی ملاحظہ فرمائیں اسی رسول اللہ کے والدین کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ آیا ہما فی من المشرقین ان ابو ون نبی من المشرقین واہما فی النار فر حاذا حاذا القلام صحیح کیا یہ قلام صحیح یا نہیں ہے آگر اس کو بیان کرتے ہیں پھر آگر نیچے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں ہم اس حوالے سے رد پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ جو پہلی حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ رسول اللہ جو ہیں وہ طلب استخفار کرنا چاہتے تھے تو کہا کہ لَيْسَا فِيهِ تَسْرِی بِأَنَّا اُمَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم فِي النار اس میں اس جس کی وزار نہیں ہے کہ رسول اللہ کی والدہ جو ہیں وہ کہا ہے جہنم میں وَإِنَّمَا عَدَمُ الْإِذْنِ فِي الْاستِخْفَارِ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهَ مُشْرِكَةً کہ یہ جو بات کی گئی کہ انہیں اجازت نہیں دے گی استخفار کرنے کی یہ جس پہ دلال نہیں کرتا وہ مشرقہ تھی وَإِلَّمَا جَادَ عَيْيَعْدَنَ لَهُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلْ مگر یہ کہ اللہ نے رسول اللہ کو اجازت دے دی کہ وہ جائیں ان کی قبر کی زیارت کریں فَلَا يَجُوزُ جائز نہیں ہے کیا چیز زیارت و قبول المشرقین مشرقین کی قبر کی زیارت جائز نہیں ہے اب انہوں نے جو استدلال کیا اور رد پیش کیا آپ کے سامنے ہے آپ اس کو قبول کریں نہ کریں لیکن یہ مسلم کی روایت کی تعویل جو کر رہے ہیں تعویل درست نہیں ہے لیکن چونکہ ان کا عقیدہ ہے اور اپنے عقیدے کے حوالے سے ان کا عقیدہ جو قابل تحسین ہے اور تشیعہ کے ساتھ سازگار ہے قرآن و جید کے ساتھ سازگار ہے وہ یہی کہ رسول اللہ کے جو والدین ہیں وہ کیا ہیں اور انہوں نے بھی اپنے استدلال میں قرآن کی آیات سے اور دیگر علماء کی روایات سے اور ان کے اقوال سے استدلال کیا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ ان کے دیگر علماء نے کیا ہے لیکن صحیح مسلم کی اس روایت کا جو انہوں نے رد کیا ہے یہ کوئی اتنا منطقی اور جالب رد نہیں ہے اچھا جی اس کے بعد آپ کو تاجب ہوگا کہ اہل سنت کے ہاں کیا ہوا جی کچھ ایسے علماء مثلا کوئید کے ایک امام جمعہ نے جب امام مسجد نے امام جمعہ نے خطوے میں کیا کیا رسول اللہ کی والدہ پر ترضی کی رضی اللہ عنہ کہا تو جناب الاوقاف توقف امام مسجد حشام بن عامر عن الخطابہ اوقاف نے کیا کیا امام مسجد حشام بن عامر کو کیا ہے خطابت سے یعنی خطاب کرنے سے منع کر دیا کس وجہ سے بے سبب مغالات فی مدھر رسول و ترضی علی والدتی کیوں اس وجہ سے کہ جناب انہوں نے رسول اللہ کی شان میں غلوب کیا اور ترضی کی یعنی رضی اللہ عنہ کہا جناب رسول اللہ کی والدہ کی حوالے سے تو ان کو جناب کوئیت کے اوقاف نے وہاں کے مسلمانوں نے وہاں کے اہل سنت نے منع کر دیا کہ آپ نہیں کر سکتے پھر ایک لیٹر جاری کیا اور اس میں کیا ہے بالکل یہی ملہدہ فرمائے الشیخ فاد الفہد ان کے متعلق کیا کہا وہ کہا کہ جناب آپ نے دو کام کی ہیں ٹھیک ہے دو چیزوں کی جو مسجد کا میساق تھا اس کے آپ نے مخالفت کیا پہلا کیا ہے مغالات فی مدھن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے اور دوسرا اتردی علی آمنہ بنت الوحب ام النبی آپ نے آمنہ بنت الوحب پر جو ہے وہ ترزی کی ہے جو رسول اللہ کی والدہ ہیں اس وجہ سے ہم آپ کو ڈسمس کر رہے ہیں ٹھیک ہے توقف کیا جائے گا پھر کاجب کی بات یہ ہے میں ایک دور پھر دکھا دیتا ہوں تشیعہ کے ہاں یہ الاتقادات شیخ صدوق اس کے بعد میں دوبارہ اس کی طرف واپس آتا ہوں یہ ملہدہ فرمائیں کہ ابا نبی کے مطالعے ہمارا قیدہ کیا ہے کہ ہمارا قیدہ یہ ہے کہ ابا نبی حضرت آمنہ حضرت عبداللہ حضرت ابو طالب یہ سارے کے سارے کیا تھے مسلمان تھے اب وہ جو شیخ کو متوقف کیا گیا ایک ویڈیو انہوں نے اس میں بیان دیا وہ ذرا سماعت فرمائیے پھر انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عرض کرتے ہیں ہم دوسرے اس سے آن کرتے ہیں اس کو یہ ملہدہ کیجئے کیا بیان کر رہے ہیں وہ خود شیخ وہ کہتے ہیں جو میرے والے سے بیان کیا گیا کہ میں نے غلوب کیا ہے خطبے میں تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں دوبارہ اپنے اس خطبے کو سنتا ہوں دیکھتے ہیں میں نے ایسا کیا کہا غالیت فعلا فاستمعت الخطبہ مرثانی فوجت نفسی بالعکس مقصر میں نے کہا میں نے آپ خود کو مقصر پایا بلعکس غلوب نہیں کیا میں نے کتائی کیا رسول اللہ کی شان بہت بلند و بالا ہے میں نے کتائی کیا فی متح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فانا ماں ادھری شنو معیار غلوب اللہ عند الاخوة في وزارت الاؤقاف وزارت الاؤقاف کے نزدیک جو انہوں نے لیٹر جاری کیا ان کے نزدیک غلوب کا میار کیا ہے غلوب کو تشخیص دینے کا میار کیا مجھے نہیں پتا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ترزی کی رضی اللہ عنہ کہا آمن ابنت وحب جو رسول اللہ کی والدہ ہیں اور انہوں نے آگے اس میں بیان کیا کہ انہوں نے بیعثت کو درک ہی نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مع انہا لم تدرک بیعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا نص لنص الملاحظة یہ وہ کہتے ہیں نص ملاحظة یعنی وہ جو انہوں نے لیٹر جاری کیا اس کی عبارت یہ تھی فهم ربطوا ان التردی یکون بی بیدراک البعثت وہ کہتے ہیں انہوں نے جو اس چیز کو ترزی کو رضی اللہ عنہ اور اس کے طلب رضایت کو ربط دیا ہے بیست کے ساتھ کہ بیست کو درک نہیں کیا لیکن ہم اگر نگاہ کریں رسول اللہ کی سیرت کی طرف ہمیں ایسے افراد ملتے ہیں جن کے لیے طلب رضایت کی گئی ہے اور انہوں نے بیستو طلب نہیں کیا درک نہیں کیا ان میں ورقہ بن نوفل ہے زیاد بن عمر بن نفعل ہے اور یہ سارے جنت ہی ہیں جنہوں نے بیستو طلب نہیں کیا اور پیغمبر ان کے لیے ان کے لیے طلب رہا ہم کیا اور بہت سے ہمارے کہتے ہیں علماء علیہ السنت نے مصنفات جو ہیں وہ تعلیف کی ہیں فی نجات والدین فی نجات والدین یعنی رسول اللہ کے والدین کی نجات کے بارے میں ہمیں امام سیوتی ہیں ملع علی قاری الحنفی شرح کتاب القاضی عیاض کتاب الشفا اور ملع علی قاری کی جو شرح ہے کتاب الشفا قاضی عیاض کی کتاب پر اس مسئلہ کی طرف اشارہ کیا جیسے ہم بھی خود وہاں سے آپ کی خیمت بیان کر چکے ہیں و ذکر تطرق لہذه المسئلہ حتى كان هو يعارض تو یہ مناب آپ کی خدمت میں یہاں سے بیان کیا تو اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی اقصاد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا مزید روایات بھی آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے وہ روایات کے جو رسول اللہ کی توہین کا سبب بنتی ہیں اور اہل سنت کے معتبر منابع میں وہ روایات دیکھنے بھی ملتی ہیں اسی کے ساتھ اجازت جاتی ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ